اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ اللہ ایمان والو صبر کرو اور مقابلے میں صبر کے ساتھ جمع رہو اور مقابلے کے لئے مستعید تیار دشمن سے مقابلے کے لئے تیار اور اللہ سے رہتے رہو تاکہ تمہیں فلا نصیب ہو جائے تو اس آیت میں جو علیہ عمران کی آخری آیت ہے تیری صورت کا خلاص آگیا ہے چار باتوں کا اللہ نے امجیا ہے ایک صبر پھر مسابرہ صبر میں مضبوط رہنا جمع رہنا رابطو ریبات ریبات پر قائم رہنا ریبات پر جمع رہنا بستقوا اللہ ورط اللہ کا تورس جائے ان چاروں صفات پیدا کرنے والوں کو فرمائے جائے تاکہ تم سلطے میں سلطہ نصیب ہو جائے فلا سلطے میں چاروں چیزیں ضروری تکالیف پر صبر کرو جب کفار سے مقابلہ ہو تو مقابلے میں جمع رہو اور مقابلے کے جو مقابلہ ہو رہا ہے بات اب مقابلہ ہونے کے اندیشہ ہے تو اس وقت تیار رہنا ہے رابطو چول مقابلہ ہو رہا ہے تو صابرہ صابرت کرنا جمع رہنا وہاں پر اور یہ رابطو ابھی اندیشہ ہے لوگ ہماری بارڈر سوپر آتا ہی نو مجھے میرے رابط اور ہر حال میں اللہ سے درتے رو کوئی کام تمہارا شریعت کے خلاف نہ ہو تاکہ تم پوری طرح کامیاب ہو جاؤ اس آیت کے مسلمانوں کو صبر مصابرہ مراتبہ مرابطہ اور تقویٰ کی حکم کا حکم دیا گیا ہے صبر کے اصل معنی کیا ہے باندھنا یہ ایک آدمی کو باندھ کر قتل کیا گا مصبور قتل ہو باندھ کر قتل کرنے کو تو آدمی اپنے آپ کو باندھ کر رکھے کسی چیز سے باندھ کر رکھے تمام گناہوں سے باندھ کر رکھے گروہ کر رکھے اطاعت پر اپنے آپ کو جمع کر رکھے کوئی پریشانی ہے اور دشواری آجائے مسئیبت آجائے تو اسے چکھنا چلانا کبڑے کھڑنا اسے نہ کرے سمجھے اس لئے صبر کی تین صبر اللہ تعایت جن کاموں کو اللہ رسول نے حکم جائے اس کی پابندی کتنا ہی مشکل ہو جائے نفس پر کرتا رہے صبر نلماسی جن چلوں سے اللہ رسول نے روکا ہے چاہے کتنی ہی ہم کو اٹریکٹ ہوں کتنی لذیذ ہوں نفس کتنا ہی اس کو چاہتا اس کو چھوڑے آدمی ایک دن دل چاہا ہے چلے گا ہے نفس چاہتا ہے نفس چاہتا ہے صبر کا لوگ یہ سمجھیں کہ مارے بات صبر کرنا سنجھے جب تک صبر اس نہیں صبر کا لازم نہیں آتا لوگ زمان صبر تو قدم قدم پر دوری چیز ہے آپ یہاں بیٹھیں یہ کیا ہے صبر کی بات نلوشے لے گئے کیا کرتا جا کون سو اچھے جن کام آبا کون تیری پلین چھوٹری صبر تعایتی صبر انی الماسی ہم ہم گنوں سے اپنے آپ کو روکنا صبر علی المسائی مصیبت و تکلیف صبر کرنا بے قابو ہوگی چیخنا چلانا کہ بھوڑی انکلٹر ہوگی انکلٹر ہوگی انکلٹر کیا کرتا بھول تو انکلٹر کیا کرنے والا جی چیز گئی اللہ تعالی والا آتاسو ما فاتکم جی چیز بھی اس کو آئی پھوڑ سکر ہوگی جانے کی تھیو کسمت تھیو کیا لائے لگ بیٹے والا آتا فرمی میں آتا کم جی چیز تم کو ملی اس کو اتراؤ نہیں وہ اللہ کی دین سے آئی ہے چیز چلی گئی اللہ کے تقدیر چلی گئی اس کے بعد تین چیزوں کا صبر ہوگا مسابر دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا تو چیچرہ چیچرہ مرابطہ رب کے معنی باندنی کی قرآن میں لفظہ آئے او میں رباط الخیل بھوڑے باندنی کے بارے میں آئے اول اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان ساتھ تیار رہنا تاکہ دشمن ہمارے بارڈر پر نہ آ سکے آ کر حملہ نہ کرے تاکہ دشمن سرحد کی روح نہ جرات نہ کرے تو دوسرا جو ہے نمازوں کی پابندی ایک دشمن وہ ہے ایک دشمن یہاں ہے اندر ایک ہے چیتان ہے دو دشمن گوہ سے یہاں ہے یہ پابندی ہے بھی نماز جماعت کے ایسی پابندی ہوگی ایک نماز نماز کی تحریم انتظار میں رہا ہے یہ بھی ریوات ہے ریوات یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کا انتظام اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی تحریم کے ساتھ وہاں قیام کرنے کو ریوات کرتے ہیں رڈی رنہ پوزیشن میں ہمارے جو سپائی ہیں یا مجاہدین ہیں برابر اس کی دو صورتیں یہ تو کسی جنگ کا خطرہ سامنے نہیں ہے نہیں رہا تو ہمارے بارڈر میں حفاظت کرنا سرحد کو محفوظ مام دھکنا ہے مذہب زمان تقدم وانگرانی کرنا ہے ایسی آرت میں اب وہاں تو بارڈر ہے دشمنل کا خطرہ نہیں ہے نہیں آنے کے لیکن پھر بھی ہمارے بارڈر کے میں رہنا ہے تو وہاں آجمی جا کے جو ہے اب رہ سکتا ہے اپنی فیملیہ اپنی احیال کے ساتھ رہ سکتا ہے کچھ بھی کیا بھی جو ہے روز بارڈر پر سیکریریٹی گارڈت ہے بارڈر پر ہیں بارڈر پہ ہیں بہت سانے کے لئے فیملی ساتھی شاہد دوسرا کیا سی بھی اور دوسرا ابو بازدف جہاں جو کام نہیں رہتا ہوں دوسری کام لگاتے رہتے ہیں ایلکسین کا ہوا پولیس پولیس اگر ہو جائے ہیں وہ یہ کرو وہ ڈبے لگ جاؤ فلا تو بھائی رہل ہے وہ پولیس کام دوسرا ہے لیکن وہ کام لگتے ہیں جو دوسرا بھی کام کرتا رہا تو برابر اس کو سواب ملے گا ریباد کا ریباد کا جو سواب ہے کہ تاگہ حدد اپنا روزگار روح کر رہا ہے سواب ملے گا خادی کبھی دشمن کا حملہ سنے ہوا بھی تو برابر اگر وہاں ہے یہ سینیت کیا رہا ہے نا میں یہ ریباد پر ہوں کب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن دوسری صورت ہے کہ صورت پر دشمن کا حملہ ہے عورتوں پر شکل لے جانا شریف اب پر خود رہنا پڑتا ہوں ان دونوں صورتوں میں چاہے حملہ ہے نہیں ہے حملہ ہے تو بھی خلیف سنگل رہنا ہے حملہ نہیں ہے بھی چپ ہمیں بارٹ سیکریٹی گارڈ کے فوق ہیں سپاہی مجاہدی نہیں تو جو سپ رہنا ہے لیکن وہ کہ اللہ کیلئے کہ ہم اللہ ہماری اسلامی ہیں جو ہے بارٹ کی فضل کر رہیں گے صحیح بخاری میں فضل ہے اللہ کے راستے میں ایک دن کا ریباد تمام دنیا مواصلہ سے بہتر ہے ایک دن ہوئی صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک دن کا ریباد ایک مہنے کے مسلسل روزوں سے ایک مہنے کی عبادت سے بہتر ہے اسی حال میں مر گیا تو اس کامل ہمیں جاری رہے گا اللہ کی طرف سے اس کامل جاری رہے گا وہ شیطان سے محفوظ رہے گا ابو دعود میں فضالہ بن حبیس نے ہر ایک مرنے مالک عمل جو ہے اس کی موت سکت ختم ہو جاتا ہے بجوز مرافیت قیمت تک بڑھتا رہے گا تمام ہی جو لوگ عمل کر رہے ہیں اس سکت کے جاریہ کرے اس سکت کے جاریہ جب تک ہے عباد میں کیا کوہاں پہ جاتا کوہاں ہو پہلے سب بند ہو گئے کتابی لکھر گیا کتابی جب تک پڑھ جاریہ ہے ٹھیک ہے نہیں فتم ہو گیا لیکن یہ سواب جاریہ ہے مرابط کا کہ قیامت تک چلتا رہے گا سہید بھی نہیں ہوا وہاں گیا تھا بس مارا دیکھتا ہوگی نیکل دیس ہو گیا سہید آر رہا لگے بجوز مرابط کے اس کامل قیامت تک بڑھتا رہتا ہے قبر میں حساب کتاب نہیں لے جائے گا کسی کسی پزا نہیں دیکھوئے ان روایت سے معلوم ہوا کہ عمد ربات ہر صدق جاریہ سے افضل ہے یہ صدق جاریہ کا صاحب تو اس وقت تک جب تک کہ صدقہ کی مکان زمین وقت کیوی چیزیں کتابیں جب تک فائدہ منقطع ہو جائے گا تو حضبت ہو جائے گا مرابط کا مرابط پر اس سے بڑھتا ہے آپ قیامت تک جائے گا یہ وجہے کہ سب مسلمانوں کو عمال سالہ پر تو قائم رہنا جب ہی باجیب ہے جبکہ سب لوگا یہاں لوگ کیسا اس میں انسریں گے جب تک انہیں وہاں ہے نہیں تو دشمن آیت کیا کرتے ہیں دوہرہ امان و سکون میں آدمی کام کر سکتا ہے نماز و روزہ و حج زکا آتی سارے عمال اگر رہی دشمن آیت کیا کرتا ہے مقابلہ کرنے کے لئے پڑھو ڈال کر رہے جب بھی ممکن ہے بشمنوں کی حملوں سے محفوظ ہو تو ایک مرابط تمام مسلمانوں کی عمل سالے کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے قیامت تک اس کا صحاب رہے گا اس کے علاوہ جتنے نیک عمل دنیا میں کرتا تھا ان کا صحاب بھی بغیر عمل کی اس کو جاری رہے گا جو شخص حالت رباس مہدیث میں اللہ نے فرمایا جو کچھ عمل سالے جنیا میں کرتا تھا سب کا صحاب جاری رہے گا اس کا رجل جاری رہے گا شیطان کے اس سے محفوظ رہے گا قبرے میں سوال نہیں کہا جائے گا سوال قبر سے محفوظ رہے گا قیامت دن اس کو مطمئن اٹھائیں گے محشر کے کوئی خوفت کو نہیں ہوگا جماعت میں جانے کا نہیں ہے چیلسزنگ کو یہ مرابط کیلئے ہے اس روایت میں جو فضائل مذکور ہے یہ شرط ہے کہ حالت رباس بھی اس کی موت آگئی زندہ بھی رہا اگر زندہ بھی رہا چند دن گیا اپنے لوڈ کر آیا تو بھی اور صحاب جاری رہے گا یہ دو اس سے فضائل ہیں کوئی فضائل حد ہے ابوی بن کر اللہ کے وسلم پر مسلمانوں کی سرحد کیفاظت اخلاصت ایک دن رمضان کے علاوہ تمام دوسرے جنہوں کی سو سال کے روزوں سے ایک دن وہ بھی کپیٹ کریں اور سنانے چنینے لوگوں کو ایک دن کی اور ایک سو سال کے مسلسل روزوں اور سو سال شبیداری سے افضل ہیں رمضان میں ایک دن کا رباط ایک ہزار سال کے دکھر رمضان میں کیا ہے تو ایک دن ایک ہزار سال کے سیام ایک ہزار سال کے بعد ان سے بہتر پھر فنگا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح صالح اپنے گھر ایک دن کر رہا ہے سمجھا اگر صحیح صالح ہمیشہ نہیں ہے دیوٹی کبھی دیوٹی دالیں جاؤ تمہارے تمہارے دیوٹی کرنوں گئے باستی پھر روڑ آگئے بسرے لوگ گئے پھر اگر اللہ نے اس کو صحیح صالح اپنے اہل ویل کی طرف لوٹا دیا تو ایک ہزار سال تک گناہ نہیں نہیں کھا جائے ایک دن کر رہا تو ایک ہزار سال اس کی نیکیں لکھی جائیں گی اور اس کا عمل رباط کا عجر قیامت گیرے جائے گا اسلامی حکومت جو ہماری یہ ہے اس کی سرد کی پاس نمید ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی ربایت اللہ کیا فرمائے تمہیں چیز بتاتا ہوں جو اللہ تعالی تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا اور تمہارے دیجات کو بلند کر دے گا تو وہ اسباق الوضو علی المکاری تکلیف کے باوجود بھی پوری ترے وضو کر رہا ہے سب لوگوں بارٹر جاگ بڑھت کے ساتھ سب لوگوں ہرانو پڑھیں ہیں کچھ ہی لوگوں بارٹر جلتے ہیں انٹرن جا سکتے ہیں صدی اللہ حاصل کے نگلے انٹرن جا سکتے ہیں لوگ تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ تو نہیں ہوتا لیکن روز روز بھی مل سکتے صاحبی کب ملتا ہے اسباق الوضو علی المکاری و قصرت الخطات علی المساجد تمہارے قدم مزید طرف اٹھیں تم اچھی طرح وضو کرو اسباق الوضو اور تمہارے قدم مزید طرف اٹھتے رہیں قصرت سے تمہارے قدم مزید طرف اٹھنا ہے اور ایک نماز کے بعد مسئلی نماز کا انتظار کرتے رہنا یہی ربعات یہ بھی جو ہے یعنی یہی ربعات تھی صحیح اللہ ہے امام قردوی نقل کے فرمایا کہ اس حدیث کی روح سے یہ شخص ایک نماز کی بعد دوسری نماز کی تارک میں پاملی سے کرے اس کو بھی وہ سو عطا فرمائیں گے جو ربعات میں حاصل ہے اصل ربعات تو وہ ہے لیکن یہ ربعات کو بھی اللہ تعالیٰ دو دشمنہ کی پاس کرنا نفس کی اور شیطان کی پاس کیلئے یہاں بڑھائیں کب بھاگوں گا جالتا ہے بھاگ جیزی بھاگتا ہے یہ بات سنیں ایک نماز نماز کا انتظار کرتے بیٹھا رہے اس آیت میں بلت و مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا آخری آیت ہر وقت ہر حال میں ہو سکتا ہے دوسرا حکم دیا گیا صبر و مصابرہ جو کفار سے مقابلہ اور مقاتلہ کی وقت ہوتا ہے تیسرا حکم مرابط کا ہے جو کفار سے جب احتمال ہوتا ہے جنگ کا اس وقت ہوتا ہے اور سب سے آخری میں تقوی حکم دیا گیا ہے تقوی تو تمام کاموں کی روح تمام کاموں کی روح اور قبولیت کامدار تقوی پر ہے یہ مجموع تقوی تمام احکام شریعہ پر جاری ہے ساتھ نماز حکم دیا گیا ہے اس نے پورا دین اس کے ذرہا گیا ہے تو سورت آلی بن ختم بھی انشاءاللہ کالتے ہیں سورت جیسا پڑیں گے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق ہے سورت آلی بن ختم بھی سلاما للمسلین والحمدللہ